بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں وسیم تاہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں مالو مار ٹی وی آج میں آپ کو اس ویڈیو میں شربت یا لیچی بھی نہ سکھاؤں گا کیونکہ نہیت آسان اور بہت مزے کا ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ گزائیت اور نہیت سستا ہوتا ہے یہ تقریبن چینی کے ریٹ پر ہی تیار ہو جاتا ہے اور بہت سستا اور بہت مفید شربت تیار ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں زیادہ چیزوں کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہمیں چاہیے تقریبن تین کپ چینی کے اور تقریبن یہ 20 سے 25 سبز الہچی تازہ والی اور ڈیڑھ کپ پانی چاہیے ہمیں یہ جو سبز الہچی ہے چاہے اس کا پوڈر بنالیں چاہے آپ اس کے دانے الگ کر کے اور چھلکو سمیت آپ نے ڈال دینا ہے دونوں طرح ہی یہ ٹھیک رہے گا اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ نے کیسے ڈالتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس طرح ان کو کھول لیا ہے اور ان کے بیچ اور چھلکیں الگ کر لیا ہے لیکن آپ نے ان کے بیچ اور چھلکیں دونوں ہی شربت میں شامل کرنے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ چاہے اس کو گرینڈر کر کے بریق پیچھ لیں اس کا بھی ٹیسٹ سیم آئے گا سب سے پہلے آپ ڈیڑھ کپ پانی لیں اور پتیلی چولے کے اوپر رکھ کے اس کو پانی پتیلی میں ڈال دیں یہ میں نے ڈیڑھ کپ پانی اس میں شامل کر دی ہے آپ نے اس کے آنچ ہلکی رکھنی ہے اب میں اس میں تقریبا جو میں نے بتایا تھا تین کپ چینی کے وہ میں شامل کر رہا ہوں اب دیکھیں ہماری چینی مکس ہو چکی ہے اب اس میں ہم یہ جو الیچی ہے وہ شامل کرتے ہیں یہ میں نے جو اس کو الگ الگ کی تھی یہ میں اس کو شامل کر رہا ہوں اب تقریبا یہ پندرہ منٹس کا پکے گی ہلکی آنچ پہ اس کے بعد تو چاہے تو آپ اس کو چھان لیجئے گا اور چاہے تو آپ اس کو اس طرح یوز کریں اگر آپ فوڈ کرر استعمال کرنا چاہتے ہیں اس میں گرین کلر کا تو ابھی وہ بھی شامل کر دیں اس میں تھوڑا سا یہ تھوڑا سا گاڑا ہونا شروع ہو چکا ہے اب تقریبا دس سے بارہ منٹ اور اس کو چمچہ ہلاتے جائیں گے اور اس کو پکاتے جائیں گے یہ تقریبا ایک بوتل کا شربت ہے جو بزار سے آپ کو تین سے چار سو تک ملے گی لیکن ہمارے پاس یہ تقریبا ایک سو رپے میں یہ تیار ہو جائے گی اب دیکھیں اس کی کشبو آنا شروع ہو گئی ہے اب یہ پک رہا ہے ابھی مزید اس کو چار سے پانچ میٹ پکائیں گے پھر تھنڈا ہونے کے بعد اگر تو آپ نے اس کو چھاننا ہوگا تو چھان لیجئے گا اگر یہ آپ نے بیچ میں رہنے دینے ہیں تب بھی آپ کی مرضی ہے اب آپ دیکھیں یہ شربت پک رہا ہے اور اس میں ہلکا ہلکا گرین کلر ہلکا ہلکا تو آپ فوڈ کلر کی دو چھٹکی استعمال کر سکتے ہیں اب اس کی آگ میں نے بند کر دی ہے کیونکہ یہ بالکل تیار ہو گیا ہے اب میں اس کو سٹین کروں گا جب تھنڈا ہو جائے گا تو سٹین کر کے میں اس کو بوتل میں ڈال کے رکھ لوں گا استعمال کے لیے آپ میں نے تو ابھی ایک بوتل بنائی ہے آپ چاہیں اس کی چھے سات بوتلیں بنا کر ایک دفعہ ہی سٹور کر لیں آپ ریشو چیزوں کی یہی رکھیں اب ہمارا شربت یہ تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس کو کسی بوتل جگت کنٹینر میں نکال لیتے ہیں میں آپ اس کنٹینر میں نکال کے اس کو سیف کر لوں گا اس کی بہت ہی پھر اچھی کشبو آ رہی ہے نہیت اندھا کشبو ہے اگر آپ اس کو بنائیں گے گھر میں تو آپ کو بہت پسند آئے گا کل کی ویڈیو میں میں آپ کو شربت بے دام بنانا سکھاؤں گا بہت بھی نہیت سستہ اور گزائے سے برپور ہے یہ دیکھیں میں نے سارا اس میں نکال لیا یہ دیکھیں ہمارا پورا یہ کنٹینر یہ تقریبا بوتل سے جو ایک بوتل ہوتی ہے ایک لیٹر والی اتنا یہ لیٹر کا ہمارا کنٹینر ہے اس میں میں نے یہ پورا ایک لیٹر کا شربت تیار ہو گیا صرف ایک سو روپے میں یہ پورا شربت ایک لیٹر تیار ہے اب دیکھیں اس کا کلر نہیت دلکش ہے بہت کدرتی ہے کوئی اس میں مسنوری چیز ہم نے اسمال نہیں کی کلر اس کا بلکل کدرتی کلر ہے یہ دیکھیں بلکل کدرتی کلر ہے لائٹ سا گرین ہے اور نہیت اچھی کشبو ہے کشبو ہے یہ دیکھیں کشبو ہے کشبو ہے کشبو ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اسی طرح کی میں آپ کو اور ریسپیز سکھاتا رہوں گا اس لئے آپ ہمارے چینل کو سکرائب ڈھوڑ کا لیجی آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ